بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الجامعہ الاسلمیہ ادارہ سراج منیر جھیرنوالی میں قرآن کریم کا معلوماتی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں میرے ساتھ الجامعہ الاسلمیہ کے خونہار طالب علم موجود ہیں ان سے میں قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا اور یہ اس کے جوابات دیں گے جس سے انشاءاللہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس طرح یہ پروگرام جو ہے قرآن پاک کا معلوماتی پروگرام جو معرفت قرآن کے نام سے ہے انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح ہی جاری و ساری رہے گا اور اس پروگرام میں ہم سوالات کا سلسلہ بھی یوں ہی جاری و ساری رکھیں گے تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں نہ صرف اس کو زبانی پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کون کون سے اللہ تعالی نے علوم رکھے ہیں اور ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے اور ان سے ہمیں کون کون سی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے میں حافظ صفیان فاروق صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کتنے عرصہ میں نازل ہوا ہے تقریباً تئیس سال میں تقریباً تئیس سال کے عرصہ میں قرآن پاک نازل ہوا اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے اليوم اکملت لکم دینکم یہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کریمہ ہے اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے عراب کس نے لگوائے حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کے عراب لگوائے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے عراب لگائے لگائے نہیں بلکہ ایک علماء کرام کا ایک پورا پینل تیار کیا اور پھر علماء کرام نے مل کر قرآن پاک کے اوپر عراب لگوائے اس کے بعد میں حفظ حمد صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا حفظ حمد صاحب بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے سورت البقرہ سورت البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے اس کے بعد میں حمد صاحب سے ہی سوال کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور یہ ایک ہی صحابی ہے جن کا بقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نام لے کر ذکر فرمایا ہے اس کے بعد یہ بتائیں کہ صحابہ اکرام میں سے قرآن پاک کے سب سے بڑے کاری کون تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کے سب سے بڑے کاری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عبی بن قاب میرے صحابہ میں سے سب سے بڑے کاری ہیں اس کے بعد عبد الرحمن صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں سات قرآن کریم کی سات منزلیں ہیں جس طرح عبد الرحمن صاحب بتا رہے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن صاحب سے ہی سوال ہے آپ بتائیں کہ کون سا معزز فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کے آتا تھا حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتے تھے اور پورا قرآن پاک پورے قرآن پاک کے نزول میں صرف حضرت جبریل امین کا ہی کردار ہے اور کوئی بھی فرشتہ اس میں شامل نہیں ہے صرف حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتے تھے اس کے بعد میں دوسرے عبد الرحمن صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں چودہ قرآن کریم میں چودہ سجدے ہیں جہاں پر وہ آیت کریمہ آتی ہے تو وہاں پر بندے کو سجدہ کرنا ہوتا ہے سجدہ کرنے کے لئے یہ کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر سکتا ہے نہ اس کے لئے الگ سے کوئی طریقہ ہے پس جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح ہی سجدہ کرنے سے وہ سجدہ ادا ہو جائے گا اس کے بعد عبد الرحمن صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں مدنی ہیں اٹھائیس قرآن پاک کی اٹھائیس سورتیں مدنی اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو مدینہ پاک یا اس کے گرد و نوا میں جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہوں جو بھی سورتیں نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی سورتیں یا مدنی آیات کہا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا سوال عبد الرحمن صاحب سے میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے چار بار قرآن کریم میں لفظ محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا گیا ہے وہ چار مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے علی حسن صاحب سے میرا سوال ہے کہیں قرآن پاک کے سب سے پہلی آیت کون سے نازل ہوئی سب سے پہلے قرآن پاک کے جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ اقرآن بسم ربک اللہ خلق تھی اس کے بعد دوسرا سوال ہے علی حسن صاحب سے کہ سورہ اخلاص جو قل ہو اللہ احد ہے اس کا موضوع کیا ہے توحید اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل ہو اللہ احد اس میں جو موضوع اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان کیا ہے جو موضوع ہے اس کا وہ توحید ہے اس کے بعد تیسرا کہ قرآن کریم کتنے لہجوں میں نازل ہوا سات لہجوں میں قرآن پاک سات لہجوں میں سات لغتوں میں سات قرآن پاک نازل ہوا سات قبائل تھے تو اللہ رب العزت نے وہ جو قبائل تھے ان کی جو لینگویج تھی جو ان کے لہجے تھے ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سات لہجوں میں قرآن پاک نازل فرمایا جس طرح قل اعوذ برب الناس سین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایک قبیلہ کے لوگ قل اعوذ برب النات تا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جس طرح اردن کے لوگ جیم کو گاف پڑھتے ہیں جید لفظ ہو تو اس کو گیت پڑھتے ہیں اسی طرح لہجے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے سات لہجوں میں قرآن پاک اتارا یہ اللہ رب العزت کا ہی فضل اور اسی کا ہی کمال ہے کسی انسان کے باس کی بات نہیں ہے اس کے بعد سلمان صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سلمان صاحب قرآن پاک کی کتنی صورتیں مکی ہیں قرآن پاک کی 86 صورتیں مکی ہیں جس طرح یہ صورتیں مکی ہوتی ہیں اس طرح بعد صورتوں کی آیات جو ہوتی ہیں جو مکہ تل مکرمہ اور اس کے اردگرد آیات کریمہ نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے یا صورتیں نازل ہوئیں تو ان کو مکی کہا جاتا ہے اس کے بعد میرا دوسرا سوال ہے جناب حافظ سلمان صاحب سے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کم سی ہے سورت القوسر یہ پوری سورہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے میرا آج کے اس سیشن کا آخری سوال جناب سلمان صاحب سے ہے اور یہ ہمارا معلوماتی پروگرام معرفت قرآن کے نام سے اب اختتام پذیر ہوگا میں جناب سلمان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے یہ ایک انفرمیٹیو سیشن تھا جو ہم نے الحمدللہ الجامیت الاسلمیہ ادارہ سراج منیر کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گزارا اور اس میں جو معلومات تھی وہ ہم نے فراہم کی اور ان سے سوالات کیے اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اچھے جوابات دیئے اور اس سے ہمارا مقصد اشاعت اسلام ہے ہم اشاعت اسلام اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق کے لئے انشاءاللہ ساری زندگی جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وما علینا اللہ البلاغ المبین